انیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مرکزی ملزم ہے بیچ میں لے آتی ہے یہ آٹھ ماہ ہمارے پاس رہی ہے کبھی پڑا بھی ہے یا ہم نے کبھی کہا ہے کہ آپ درانے پاک کو بیچ لے گیا ہیں آپ کی جو بہو تھی اس نے سارا کچھ کیا اصل معاملہ جو نا بہو کہا ہے اگر بہو نہ چاہتی تو یہ کام ہو سکتا اور حمزہ کو اس لیے انہوں نے انوالو کیا ہے کہ اگر حمزہ انوالو ہوگا نا تو یہ بندہ کبھی بھی نہیں ٹرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ناظرین انیلا کے انٹرویو کے بعد جو حاملہ بہت تھی جس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے اپنی ساس کو دو آشناوں کے ساتھ مل کر مار دیا میرے ساتھ شاہد صاحب موجود ہیں جن کا نام انیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مرکزی ملزم ہے ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ مرکزی ملزم ہیں آپ کو گرفتار کیوں نہیں کیا شاہد صاحب اسلام علیکم شاہ صاحب انیلا جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ مرکزی ملزم ہے وہ کہہ رہی ہے شاہ صاحب مرکزی ملزم ہے شاہ صاحب کو گرفتار کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا مناسب نہیں سمجھتا اس بات کو لیکن میں جواب لائیو دینا چاہتا تھا ٹھیک ہے لائیو کا مطلب آپ چاہتے تھے کہ آپ اس کے سامنے بات کرتے ہیں لیکن چلے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بھی موقع آئے گا جب وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مرکزی ملزم یہ ہے پہلی بات تو یہ بتائے کہ پہلی رات اس نے نہیں بتایا دوسری رات نہیں بتایا تیسری رات جب ہمیں ساری بات کا پتہ چل گیا ہے اس کے بعد دس دن ادھر رہی ہے اس ٹیم میرا نام کیوں نہیں لیا ٹھیک ہے اس ٹیم بھی وہ دونوں کے نام لے رہی ہے اس کے بعد آج دو ماہ ہو گئے ہیں دو ماہ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں آج میں کہاں سے آ گیا دو ماہ کے بعد آج میں کہاں سے آ گیا وہ صرف ہمارا دھیان ادھر ادھر کرنے کی وجہ سے اس طرح کا پلان کر رہے ہیں اور اس میں کوئی صداقت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ مرکزی ملزم ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے پکڑیں گے یا پوچیں گے اس کے پاس کچھ ثبوت ہے کوئی بات ہے تو وہ خود بتا دے اس کے پاس اگر ساری باتیں ہیں مرکزی ملزم ہو تو پھر بتا دے نا تو موسلی تو دیکھا جاتا ہے باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹے کے لیے خود آگے ہو جاتا ہے اور بیٹے کو بچاتا ہے آپ نے اپنے سگے بیٹے کو گرفتار کروا دیا دیکھیں اگر ایک طرف میرا وہ سکا بیٹا ہے دوسری طرف میری وائف نہیں تھی وہ بھی رشتہ مضبوط تھا یہ بھی ایک خونی رشتہ ہے میرا بیٹا ہے مجھے بھی تکلیف ہے لیکن کیا غلط ہے انہوں نے وائف کی زیادہ تکلیف ہے وائف کی زیادہ کیا وجہ بس بہت اچھا مارا وقت گزر رہا تھا اور مارنے کی وجہ کا بھی نہیں پتا چلا نہیں ابھی تک نہیں چلا یہ جو انیلا اب بات کر رہی نا دو ماہ بعد یہ بات ادھر بتاتی نا ادھر کیوں نہیں بتایا آپ کا نام کیوں لیا ہے یا تو آپ اس کے ساتھ شامل تھے کرنے میں نہیں نہیں یہ بات ہے یا کوئی رنجش ہے نہیں رنجش ان کو یہ ہے کہ یہ سارا جو کام اب ہو رہا ہے نا پلیس کا چل رہا ہے میڈیا پر بات چل ان کو پتہ ہے کہ پیچھے سے سارا یہ کر رہا ہے اچھا کہ اس کو پکڑیں گے اس کو پکڑیں گے اس کو دبائیں گے باقی سارے ڈر کے بیٹھ جائیں گے بس یہی بات ہے جب آپ ملزم نہیں ہیں تو آپ کو تو چاہے پورے لور کے پلیس پکڑ لیں بلکل میں حاضر ہوں میں کہیں گیا ہوں میں تو ادھر یہ رہتا ہوں ہمیں پولیس پر پورا ٹرسٹ ہے ایک طرف آپ کی وائف ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ناہا کمار ایک طرف آپ کا سگا بیٹا ہے آپ اپنی وائف کے ساتھ کھڑے ہیں دل میں تو بہت کچھ آتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ مجھے تکلیف نہیں ہے بہت تکلیف ہے لیکن اس ٹائم میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں دوسری بات یہ بتائے کہ یہ بار بار قرآن پاک کو بیچ میں لے آتی ہے یہ آٹھ ماہ ہمارے پاس رہی ہے کبھی پڑا بھی ہے یا ہم نے کبھی کہا ہے کہ آپ قرآن پاک کو بیچ لے کے آئیں یہ ادھر بھی اس نے ساری بات نمان کو بتائی ہے نا جب اس وقت ابھی قرآن پاک میں لے آئی حالکہ نمان نے کوئی ذکر نہیں کیا اس کے چاچوں ہیں اکتر صاحب انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ آپ قرآن پاک کو بیچ میں لے کے آؤ یہ قرآن پاک کو بیچ کیوں لے کے آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا ان کی یہ شاید سوچ ہوگی کہ شاید اس کو میں بیچ لاغ بچ جاؤں گی ایسے نہیں ہوگا آپ نے اپنے بیٹے کو گرفتار کرا دیا بیٹا والد کو والدہ کو بہت پیارا ہوتا ہے کیا سوچ کے کرایا انصاف کے لیے میرٹ پہ ہمارا ہونا چاہیے بس کتنی دیر آپ کی جو زندگی ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ گزری قریباً نو سے دس سال کیسے تلقاتے کیوں مارا ہمارا گھر کے ایک مثال تھی اسے کیوں مارا آپ کو کیا لگتا ہے آپ چونکہ سربراہ ہیں آپ کی میسیز ہے میرے بیٹے نے ادھر نہیں مجھے بتایا لیکن جب پولیس پکڑ کے لے گی نا اس پہ ہم بودر اس نے انکشاف کر لیا کہ اسمان کے اور انیلا کے تلق تھے اور میں باہر دروازے میں بیٹھا ہوا تھا آپ کے بیٹے کا کیا انٹرسٹ تھا اتنا بڑا کام کر دیا کچھ بتایا نہیں کچھ نہیں بتایا باپ کو تو بتا دیتا ہے بندہ سب کچھ جو وقوع ہوا اس کے بارے میں سب کچھ بتایا اس سے پہلے آپ کی اپنے بیٹے سے کوئی سوالے سے بات چیت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی کوئی بات کسی سے بھی نہیں ہوئی تھی شاک بھی نہیں ہوا تھا بلکہ ہم اپنے دماد پر اتنا بروسہ کرتے تھے اتنا یقین کرتے تھے آپ بھی دنیا میں پھرتے ہیں آپ کی بہنیں بہنیں سب پرشتے ہیں کیا خیال ہے دماد پر اتنا بڑا نہیں کیا جاتا گھر کا آپ کا فرد ہے ایک گھر کا فرد ہے اور آٹھ مہینے میں وہ ہمارے ساتھ پیچ رہا ہے آٹھ مہینے میں مجھے کوئی ایک سیکنڈ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ اس نے ہمارے ساتھ کوئی نافرمانی کی ہو ہماری کوئی بات موڑی ہو دماد نے دماد نے اس کا رویہ بھی آپ کے ساتھ ٹھائی تھا ٹھیک تھا یہ بہو کا رشتہ تھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو بہو تھی اس نے سارا کچھ کیا نہیں اس نے کیا یہ سب اصل معاملہ جو بہو کا ہے اگر بہو نہ چاہتی تو یہ کام ہو سکتا تھا نہ اسمان کرنا چاہتا تھا نہ آپ کا بیٹا ہمزہ کرنا چاہتا تھا اور نہ ہمزہ کرنا چاہتا تھا دونوں ہی نہیں کرنا چاہتے اور ہمزہ کو اس لیے انہوں نے انوالو کیا ہے کہ اگر ہمزہ انوالو ہوگا تو یہ بندہ کبھی نہیں ٹرے گا کبھی بھی اس بات کے پیچھے نہیں چلا کیا اور یہ پلیس کو بھی پتا ہے کہ ہمزہ کتنا نوالو ہے کتنا نہیں ہے اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمزہ کے بھی تلقات تھے نہیں نہیں ہمزہ کے تلقات نہیں تھے نائی نائی ادھر ماننا ہے ادھر بھی اسمانی ماننا ہمزہ بالکل نہیں کبھی ہمزہ کا ہے جنہی تلق تو ہم کیوں کہیں کبھی آپ کو یہ نہیں پتا چلا آپ گھر کے سربراہ تھے آپ کی میسیز تھی کبھی یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یار عثمان کے اور آپ کی بہو کے آپس میں تعلقات کچھ اس طرح کے ہیں نہیں ادھر شو نہیں ہوئے کبھی آپ کی میسیز نے آپ کا پتایا نہیں ایسی بات نہیں لیکن وہ نا یہ آخری ماہ جو گزرہ ہے نا اس سے پہلے میری بڑی بیٹی ہمارے گھر میں رہتی تھی تو وہ دو سال تقریباً کوئی اپنی گھر کے نراز کی دوری سے ہمارے پاس بیٹھی تھی اور ایک ماہ اس کو ہو گیا کہ وہ چلی کی اپنے گھر جس کا نام انیلا بھی لے رہی ہے وہ ایک مہینہ پہلے اپنے گھر چلی گی تھے آپ ان کو موقع مل گیا سبا آپ کے گھر کیسے رہی تھی کس سا رویہ تھا اس کا بابی کے ساتھ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ گھر والوں کے ساتھ یہ تو جو بیٹا ہے نا میرا بیٹے کے ساتھ بھی اچھا تھا بہو کے ساتھ بہو کے دل میں بیشمار تھی لیکن ہم نے کسی نے آپ کے فرد میں سے سبا سے آپ سے کسی سے کوئی رنجش آپ نے نہیں رکھی بلکہ دو دن پہلے یہ اپنے بھائیوں کوئی دن بلا لیا اس نے اپنی ماں کو بلا لیا بھائی نے اسے دو دن پہلے بس کوئی باتیں اس نے بتائیں ان کو جھوٹ وہ افتر صاحب نے ہمیں بعد میں بتایا ہے وہ تو لڑنے کے لیے آئے تھے آپ سے پہلے فون مجھے آیا ہے بابر نے فون کیا ہے اس کا بڑا بھائی ہے اس نے کہا کہ میں نے آنا ہے اس طرح باتیں ہیں میں بیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہا وہ ادھر آ جاتا ہے جب آتا ہے تو میں انیلا کو بلا کے اس کے پاس بٹھا دیتا ہوں یہ چار بھائی آتے ہیں ایک ماں آتی ہے ایک بابر کی مسیس آتی ہے چھے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ساتھ افتر صاحب ہوتے ہیں وہ ادھر بیٹھ جاتے ہیں میں نے انیلا کو بلایا میں نے کہا انیلا ادھر بیٹھو ان کے پاس بیٹھو یہ آپ کے لیے سب آئے ہیں آپ کو اس گھر میں کوئی بھی تکلیف ہے نا تو وہ ان کے سامنے بتاؤ لیکن انیلا نے اتنی کوشش کی اتنی کوشش کی کہ کسے طریقے وہ بولے پھر میں نے یہ کہا کہ اگر آج تم نہ بولی تو ہم بولیں گے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنی گھر جب اپنا گھر ہے مارا تو ہم خود ہی ہینڈل کریں لیکن آج آپ کی ساری باتیں میں بتاؤں گا اور وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں جب وہ جھوٹے پڑ گے سارے جب کوئی بات نہیں نکلی پھر اس نے یہ ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانے کی بڑی کوشش اس نے کیا انہیں بیٹی جاتی تو تب نہ کیونکہ انہوں نے تا پلین ہی تر بنایا ہوا تھا بیٹی ساتھ بھی نہ گئی ساتھ بھی نہیں گئی